بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائکہ حزب اللہ علی انہ حزب اللہ ہم المفلحون حضرات وعزیز سامین سیر سیر صحابہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے بات چاہ رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی اور اسلام کو کس طرح انہوں نے قبول کیا اس بارے میں بیان کیا جائے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو غفار چوری اور ڈکیتی کیا کرتا تھا اور جہلیت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی پیشہ تھا تنوں تنہا جرت اور دریری سے قبائل کو لوٹتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی زندگی میں اچانک انقلاب ہوا اور ایسا سخت ہوا کہ چوری اور ڈکیتی رہزنی کو ترک کر کے ہمتن اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اسلام کے آنے سے پہلے جب سارا عرب جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھا تو یہ حضرت ابو حرارہ اکیلے ہی اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ابو مشر راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جہلیت ہی سے موہی تھے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی بطو کی پوجہ کی ہے ان کی خدا کی عبادت لوگوں میں مشہور تھی اسی لیے جب ایک شخص نے ان کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ ابو ذر مکہ میں تمہاری طرح ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت صرف اطراف توحید تاکہ محدود نہ تھی بلکہ جس طرح بن پڑتا نماز بھی پڑا کرتے تھے تو یہ تھی اسلام لانے سے پہلے ان کے حالات اب آئیے کہ انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ان پر ایک کیسی ازمائش آئی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ جہلیت ہی میں راہ حق کے متلاشی تھے اور اسلام کی پکار سنتے ہی لبائی کہا اور اس دعوت کے حق کا جواب آیا جواب کب دیا جب صرف چار آدمیوں کے سواب باقی ساری دنیا اعلان حق سے خموش تھی اس حوالے سے اسلام لانے میں ان کا پانچوہ نمبر ہے ان کے اسلام کا واقعہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اب آئیے وہ واقعہ کیا ہے ان کا بیان ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں نے اپنے بائی کو واقعہ کی تحقیق کے لیے بیجا وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہو کیا خبر لائے ہو تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص تشفی نہ ہوئی دل کو کوئی سکون نہ ہوا اس لیے میں خود مقصر سا سفر اور زادہ راست ساتھ لے کر مکہ چل پڑا اب دکت کیا پیش آئی مشکل کیا آئی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی مسلحت نہ تھی اس لیے کہتے ہیں خانہ قابہ میں جا کر ٹھر گیا زمزنگ کے پانی پر زمزنگ کے پانی پر گزر بسر کرنے لگا اتفاق سے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے انہوں نے پوچھا تم مسافر ملوم ہوتے ہو تو میں نے کہا ہاں تو وہ مجھے اپنے گھر لے گے لیکن مجھے ان سے کوئی خفتگو نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے گے لیکن گھر لے جا کر میری ان سے کوئی خاص بات چیز نہ ہوئی صبح اٹھ کر میں پھر خانہ قابہ چلا گیا لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں اس لئے میں خانہ قابہ چلا گیا کہتے ہیں کیونکہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے میں بلکل بے خبر تھا اتفاق سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے پوچھا علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اے مسافر کیا تمہیں ابھی تک اپنی منزل نہیں ملی آپ نے ٹھیک کہنا ملوم نہیں ہوا میں نے کہا نہیں تو کہتے ہیں مجھے دوبارہ آپ نے سال لے گے اپنے گھر لے گے اس مردبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے کہتے ہیں مسافر تمہارا کیسے آنا ہوا ہے میں نے کہا اگر آپ کو اس راز میں رکھے تو عرض کروں کیا مطلب کہتے ہیں اگر میں آپ کو اپنی آنے کا مقصد بیان کروں تو کیا آپ اس کو راز رکھیں گے تو عرض کرنے لگے حضرت علیہ وسلم کہنے لگے اتمنان رکھو مطمئن رہو میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے پہلے اس خبر کی تصدیق کے لیے میں نے اپنے بائی کو بیجا مگر میرے دل کو کوئی خاص تشفی دل کو کوئی خاص سکون نہ ہوا اس لئے میں خود ان سے ملنے آیا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے نیکی کا راستہ پا لیا سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ جس مکان میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا کہتے ہیں راستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اور تم آگے چلتے جانا چنانچہ میں حسبِ ہدایت ان کے ساتھ چل پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا اللہ کے رسول میرے سامنے اسلام پیش کیجئے آپ نے اسلام پیش کیا اور میں نے اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمے ابو ذر ابھی تم اس کو پشیدہ رکھو اسلام کا اظہار ابھی نہ کرنا ابھی لوگوں کے سامنے اعلان حق کا دعویٰ نہ کرنا اور اپنے گھر چلے جاؤ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا ابھی لوگوں کے سامنے پکار کا اعلان کروں گا یہ کہہ کر مسجد میں آیا جہاں قرائش کا مجمع لگا ہوا تھا میں نے سب کو مخاطب ہو کر کہا قرائشیو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کہتے یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو لینا اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرح سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے مارتے مارتے بے دم کر دیا اور دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سبر نہ ہو سکا وہ مجھ کو بچانے کے لئے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفار کی جان لینا چاہتے ہو حالانکہ یہ قبیلہ غفاری تجارہ کا گزرگاہ ہے یہ سن کر سب پیچھ ہٹ گئے لیکن اسلام کا وہ نشہ جس کا خمار قریشیوں کے غیز و غزب کی تراشی سے اتر جاتا دوسرے دن پھر اس حق کی گواہی پر نعرم لگایا پھر مسجد میں آ کر میں نے یہ الفاظ ذرائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں تو یہ تھا ابوزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے حالات باقی انشاءاللہ ایندہ درست کے اندر بیان کیا جائے گا اقول قولی حاضر استغفر اللہ و عطوب علیہ